یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے ہر گر سے عمران نکلے گا تم کتنے عمران مارو گے افواج پاکستان کے نوجوانوں وقت آ جا ہے کہ آپ اپنے وقت وطن کی تقدیر بدل سکتے ہیں جو ساتر سال سے آپ پر پچیس اور چھبیس جرنال بیٹھ کے حکمرانی کر رہے ہیں اس سے نجات کا وقت آ گیا ہے یہ جرنال اپنا پیسہ بنا کر دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کوئی والدار سبدار میجر یا کرنل بھی ایسے کر سکتا ہے پاک فوج کے جوانوں عوام پاکستان آپ کے ساتھ ہے اور آپ پاکستانی عوام میں سے ہیں آٹھ فروری کو حق کا ساتھ دینا نہ کہ کسی کانے دجاہل کا یہ اللہ تعالی آپ کو موقع اطاف فرما رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کر لیں کیونکہ یہ آمرو مافیا کے لوگ اور جرنیل یہ پاکستانیوں کو کبھی ایک قوم نہیں بننے دیں گے کبھی ایک عظیم قوم نہیں بننے دیں گے یہ ہمیشہ ہمیں غلام رکھیں گے ہمارے بچے بھی غلام رہیں گے کوئی بھی والدار فوجی ریٹائر ہوتا ہے اگر تو یہاں کسی بینک میں چوکی دارہ کرتا ہے کوئی ہوتلر پر برطن صاف کر رہا ہے اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں بہرون ملک میں چلے گئے ہیں کیا جوانو تمہارا یہی مستقبل ہے اسی طرح آپ کے بچے بھی روئیں گے سکورٹین لا فورسز والو پولیس والو تمہارا بھی حق بنتا ہے پاکستان کو بطر کرنے میں نکلو اشرافیہ کے چنگل سے اور آٹھ فروری کو حق کا ساتھ دو اور حق کا ساتھ یہی ہے طریقہ انصاف جو عمران خان حقیقی آزادی کے لیے لڑا رہا ہے عمران خان کو کسی چیز کی کمی نہیں اللہ تعالی نے اس کو بے ادخا نوازہ ہے اور وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یاشی کی زدگی زار سکتا تھا لیکن نہیں روزے اول سے لے کر آج تک اس نے کوئی کرپشن نہیں کی کوئی لا قانونیت نہیں کی کسی امانت میں اس نے خیانت نہیں کی یہ ایماندار آجمی ہے ارشد شریف کو کیوں مارا گیا تھا جو بہائنڈ دا دور لے کر آ رہا تھا ڈاکومنٹری کہ اشرافیہ نے یہ تیہ کر لیا کہ اس عمران خان کو روک لو کہ یہ امران خان پاکستان میں یقصان نصاب دے رہا ہے تعلیم کا سب بچوں کی تعلیم کا نصاب بھی یقصان کر رہا ہے پرائیویٹ سکولوں کا بھی گورمنٹ سکولوں کا بھی تو اشرافیہ کے بچے آپ بڑے افسر کیسے بنیں گے غریب کے بچے بھی پڑھ کے محنت کر کے بڑے عدو پہ آ سکیں گے یہ غریب عوام کو روکنے کے لیے یہ چند جرنیل اور اشرافیہ جو اشرافیہ میں جو ججز ہیں بڑے جو کیا نا میں بیروکریٹ ہیں پاکستانی گورمنٹ میں بڑے یہ صرف اپنے بچوں کو مستقبل دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کا نہیں سوچ رہے یہ ایک ریاست کا کردار ادا نہیں کر رہے تو انشاءاللہ با فضل خدا تمہیں ہم سرخرو ہوگے اگر امران خان کام جاب ہوگا امران خان کی جنگ یہ اپنے لیے نہیں ہے یہ ہم سب کے بچوں کو مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے تو پھر آٹھ فروری انشاءاللہ بیزن اللہ خان دا پاکستان پھر نہیں جان پاکستان انشاءاللہ بیزن اللہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے چنگیزوں اور ان زلیل جالو کو فارق کیا جائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّ الْبَلَغَ الْمُبِينَ ملتا ملتا ہم ملتا ہم